موسیقی 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 ناظرین نشا کوئی بھی ہو نشا کسی فامے بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور یہ انسان کے لیے بائی قاس زہر قاتل ہے اور میں ان لوگوں سے آج مخاطب ہوں ان لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں پرینس اوپریسٹیوی سے جو لوگ نشا کرتے ہیں خاص طور پر جو ہیرون پیتے ہیں پورٹر پیتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نشا کوئی بھی ہو کسی فامے بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور آج کا جو ہیرون آ رہی ہے پورٹر آ رہا ہے وہ ایک زہریلہ کیمیکل ہے اور یہ اس کا بہت ہی بیاناک ریاکشن ہے اور سڈن اسے موت واقع ہو جاتی ہے پشلی بہینے میں میں نے چار نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑتے ہوئے دیکھا ہے ہیرون کے ریاکشن سے جب انہوں نے ہیرون کا نشا کیا تو ان کو ہیرون نے کیونکہ وہ کیمیکل ہوتا ہے فوری طور پر اس کو ریاکشن ہوا ان کو اور وہ موت کی نید میں سو گئے اور اپنے آپ کو ہلاکت کی درپ لے گئے تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس کی اس طرح سے ہماری سلسلہ میں رہنمائی کرتی ہے کیونکہ بائبل مقدس ذابطہ اخلاق بھی ہے اور ذابطہ حیات بھی اور ذابطہ نجات بھی ہے کیونکہ کلامِ خدا میں لکھا ہے کہ کوئی نشاہباز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا اور میں بائی بکات سے گزارش کروں گا کہ کلامِ خدا میں سے اس طرح سے ریفنس طلاب بنائیں جی ناظرین آئیے خدا کی کلامے سے ہم دیکھتے ہیں ان سال کی کتاب تو اس کے تیز میں باپ کی انرسمی آئیتنوں پڑھیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے اے میرے بیٹے تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی رہبری کر تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریز کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور خاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نین ان کو چتھڑے پہنائے گی بلانکرس کا بڑا سنا سمجھا جہاں سمجھ بھی بلکتہ پائے سکھو خدا مکہ شکر ہو پریز اور آر حالیلویہ بائیوکاس ہم آپ کے شروع بزار ہیں آپ نے بہت اچھا اور بابرکت ریفرنس اس طلق سے نشاہ کے طلق سے پڑا ہے امسحال کی کتاب اس کا دیس مبارکہ اس کی انیس میں آئیت مبارکہ سے آپ نے کلاب کنبائی ہے اور یہاں پر بزرگ اسلیمان نبی جو کہ man of wisdom ہیں حکمت کے بادشاہ ہیں ساری دنیا ان کی حکمت دانش کو تسلیل کرتی ہے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت نصیحت اپنے بیٹے کو نشاہ کے طلق سے کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ اے میرے بیٹے تو سن یعنی تو میری بات پر گور کا توجہ کر تو شرابیوں میں شامل نہ ہو انہوں نے کہا تو دنا بانے تو بے وکوف نہ بانے کیونکہ وہ خود دنائی سے ممور تھے اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت برکت انصیحت کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بانے تو بے وکوف نہ بانے بلکہ تو دنا بانے تو شرابیوں میں شامل نہ ہو نہ حریز کبابیوں بنے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ نشابات تو نوز ہوتے ہیں یہ جب میفلیں لگاتے ہیں تو یہ پھر بہت سارا احتمام کھانے پینے کھانے پینے کا یہ کباب شراب کباب شباب کیونکہ کیونکہ کلامِ خدا ہمیں ایسی بری باتوں سے منع باز فرماتا ہے ایسی میفلیں سجاتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں تو جب ہم ایفسیوں پانچ بابس کی اٹھارویں آیت پر آیت مبارکہ کو بڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرابی جو ہیں وہ کس طرح سے بے راروی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بری باتوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی خدا کے بندہ اپنے بیٹے کو بہت اچھی اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم ایسے لوگوں میں شامل ہی کون میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ترک کردے کون کی محفل میں نہ جا کیونکہ جو بری صحبتے ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شرابی اور کھو کنگال ہو جائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں جو لوگ نشا جیسے لانک و مقربتار ہو جاتے ہیں وہ کنگال ہو جائے جائے اور وہ نشا کر کے نیر کی حال میں ہر پت رہتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر مخلوج ہو جاتے جائے ہیں ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہو کیونکہ نشا نے ان کا ذہن جو ہے وہ مقلوج کر دیا ہوتا ہے تو آج بھائی بھائی صاحب رنس اوپیس ٹی وی کے فلیٹ فارم پر موجود ہیں تو جو ہماری جو جنگ جنریشن ہے جو یود ہے جو نوجوان ہیں جو ایسی بری باتوں کی طرف جا رہے ہیں بری روشوں کی طرف نشا بازی کی طرف جا رہے ہیں اپنے آپ کو تباہوں کو بام کر رہے ہیں آپ رنس اوپیس ٹی وی سے ان کو کیا اقرام دینا چاہتے ہیں جو ملو کی ہے خود آمد کی شکر بزاری بھی کرتے ہیں اپنے ٹی ویس ٹی ویزن کے لئے کہ خود آمد اس چینل کو آپ میں دلا گیا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا پروگرام جو کہ نشا حلا کا ایمان دکھائی جو ہے جو بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور اس کے وسیرہ سے میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سے نشا باز جو خود آمد کلام کرتا ہے اس کے عمل کو آپ نے دلے کر آرہے ہیں تو آج آپ نے بہت ہی خوبصورت ریفرنس رہا ہے وہ اپنی کلام میں سے شیئر کیا ہے کہ اکدس سلیمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو صحیح کرتا ہے تو جتنے بھی اس وقت ہمارے نوجوان بائی بیٹے دیکھ رہے ہیں ہمیں جو کہ اس پوری لانت میں پنسے ہوئے ہیں میں ہون سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اکدس سلیمان جو اس وقت اپنے بیٹے کو لی بلکہ ہم سبوں کو اپنے بیٹے کہہ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کی محفلوں میں شرابیل کے ساتھ شامل نہ ہوں تو ڈاک صاحب میں افسر دیکھتا ہوں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمارے مسیحی نوجوان ہیں ان پر ایک دبا لگا ہوا ہے کہ یہ نشہ بیجتے نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو جو غیر مسیحی لوگ ہیں پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہمارے مسیحی نوجوان کو آگے رہ کر ان کو بدنام کیا جاتا ہے تو قدارہ جتنے بھی ہمارے مسیحی نوجوان اس طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں آپ مسیح کی خاطر مسیحت کو بدنام نہ کریں بلکہ آپ کے پیچھے تو ہاتھ اوروں کا ہوتا ہے لیکن بدنام مسیحت ہو رہی ہے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس طرح کی محفلیں نہیں سجانی کہ قرآن کے نام کو جلال بل سکی تو جس طرح قدر سلیمان نے کہا کہ جو شرابی اور کھاؤ ہے وہ جلال ہو جائیں گے تو یقیناً جب لوگ نشے کی ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا جو بھی معلومتہ ہوتا ہے وہ اسی کام بھی اُجڑ جاتے ہیں اور بھی وہ در بدر دھڑیاں کھاتے ہیں یہاں تک کہ اکسا میں نے اپنی ہاتھوں سے دیکھا کہ لوگ جو نشے کی ہاتھ میں جلے جاتے ہیں اور گھر میں اپنا سب کچھیں لگا چکتے ہیں تو پھر وہ یہاں تک کہ باہر جو کچھیں کے ڈیر ہوتے ہیں وہاں پر بھی کچھیں کچھیں کٹھا کرتے ہیں اور اس کو وہاں خانہ میں جاتاں بیٹھتے ہیں اور اپنے نشے کی جو لعنت ان کو لگی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں یہاں سے یہاں اور میں نے دیکھا ہے کہ پھر کوئی چھکاری سے بھی منع باز نہیں رہتے اور کلامی پدا ہمیں ایسی بوری باتوں سے منع باز کرناتا ہے اور پدا کے بندہ مزرور پورو سے کرناتے ہیں اور شراب میں مکوانے نہ بڑھیں کیونکہ اس سے بچلنی واقع ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں جب کوئی بھی مارے نوجوان نشہ کرتے ہیں تو پھر وہ بچلنی کی طرف راگ ہو جاتے ہیں اور بہت سی برائیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو سنڈے سکول ہیں وہ ہمارے بچوں کیس طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ ان پوری باپوں کی طرف بنا جائیں جی ڈاچ صاحب 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 سے پہلے کہ ہمارے بہت دماغ جو برشی کی حالت میں چلے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے جو والدین ہیں ان کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے وہ بچپن ہی سے اگر اپنے بچوں کو خدا کی کلام کی جانب لگائیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہمارے والدین وہ اپنے بچوں کو شروعی سے خدا کی کلام کی طرف نہیں لے کر آتے چرچ میں نہیں لے کر آتے اور اس طرح کی جیسے کہ کلام میں لے کر آتے تو وہ شرابیوں کی محفل میں نہ جا تو ہمارے نوجوان شرابیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر مقدس محفل ہو رہی ہے اپنے برستشنی جا رہی ہے وہاں پر نہیں جاتے حالانکہ وہاں پر آپ کو برکت میں لی ہے زندگی ملنی ہے اور جس جگہ پر آپ کو موت ملنی ہے وہاں پر آپ باگے جا رہے ہو اور جہاں پر آپ کوئی زندگی ملنی ہے وہاں سے آپ دور باگ رہے ہو تو ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنڈے سکول ہمارے پکائنگی سے بننے چاہیے اور والدین کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھنے چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو سنڈے سکول آر بھی بیجے اگر وہ سنڈے سکول جائیں گے تو بچپن ہی سے ان کے دل میں خور پیدا ہوگا اور وہ اس طرح کی حرکتوں میں اس طرح کے کاموں میں کبھی نہیں جائیں گے تو اس کی جتنے بھی والدین اس وقت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ڈاک صاحب کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ سنڈے سکول بچوں کو بھیجا کریں تاکہ آپ کے بچے جائیں وہ قدامت میں بڑے مقدس محفلے جائیں نہ کہ اس طرح کی جو اجارنے والی ہیں یا کہ بد چلنے پیدا کرنے والی محفلے ہیں ان میں جائیں تو ڈاک صاحب اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو شروع ہی سے بچپن سے ہی سنڈیس کریں والدین کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو فضا کے کلام کی طرف راگب کریں کیونکہ انسال کی قطاع میں جس پر رسٹم میں لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر سے چلتا ہے وہ پورا ہو کر بھی اس سے نہیں ملک موڑے گا تو بائی وقاس ہم آپ کے شکر بزار ہیں پرنس آفیس ٹی وی کو وقت دینے کے لئے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا قدمہ چاہتا ہے پھر میں لیں گے نئے پروگرام میں نئے گست کے ساتھ اس وقت تک دیجئے ہمیں اجازت گوڑ بلیس پرنس آفیس ٹی وی گوڑ بلیس آل اف یو گوڑ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بات دیکھتے رہیے پرنس آفیس ٹی وی